بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واسحابه یا دمعین اما بعد عزیز طلب آج سہم القرآت الوازدحا نامی کتاب کے درست کا آغاز کریں گے اور اس کا پہلا سبق ہم پڑھیں گے عربی سیکھنے کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے اور جو لوگ شروع سے عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر کتاب لکھے گئی ہے اس لیے ہم نے اس کتاب کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہے جو حضرات عربی سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ان اسباق کو گھوڑ سے سنیں اور مش کریں کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ماہرین نے لکھا ہے کہ انسان کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتا ہے تو اس زبان کو سیکھنے کیلئے چند چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر دھیان دینا ہے اور ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان انسان عزم مسمم کر لے یعنی انسان یہ پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے یہ زبان سیکھ کر رہنا ہے چاہے اس کے لئے مجھے کتنی محنت کرنا پڑے تو انسان پختہ ارادہ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ کسی ماہر استاز کے خدمت میں رہ کے کسی ماہر استاز کی بازا کر زبان کو صحیح طور پر سیکھنا ہے زبان کو پڑھنا اور تیسری چیز ہے مشک کرنا مشک میں یہ ہے کہ آدمی بولنے کی مشک کرے گا تو بولنے کی طاقت اور بولنے کی عمل کا اُگھرے گا اور لکھنے کی مشک کرے گا تو اس زبان کو اچھی طرح لکھنا سیکھے گا تو آدمی جتنا مشک کرے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا طالب علم جتنی زبان کی مشک کرے گا اس کو اس زبان پر اتنی پکڑ بڑھتی جائے گی تو یہ چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر دھیان لکھنا ہے تو ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں یہ کتاب خاص طور پر مفتدین کے لئے لکھی گئی ہے جو لوگ بالکل عربیت سے نابلد ہیں عربی زبان بالکل نہیں جانتے ہیں ان کو ملحوظ رکھے ان کو سامنے رکھے کتاب لکھی گئی ہے تو ہم سبق شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سبق ہے صفحہ نمبر نو پر الدرس الاول جو سب سے بہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ دونوں عربی زمان کا لفظ ہے ایک ہے الدرس اور دوسرا ہے الاول تو درس کے معنی آتے ہیں سبق کے اور الاول کے معنی آتے ہیں پہلے کے تو الدرس الاول کا تجمع ہوگا پہلا سبق تو اس طرح انوانات مصندف نے قائم کیے ہیں اور انوانات کے تحت یعنی الدرس الاول الدرس الثانی پہلا سبق دوسرا سبق تیسرا سبق چوتا سبق اس طرح جوے بہت سارا سباق ہیں اور انہوں نے مختلف جملوں اور جو ہے الفاظ کو ذکر کیا ہے اور تو اس طرح جو ہے ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ہے حازہ ذالکہ حازہی تلکہ یہ اسماع اشارہ ہیں یعنی یہ وہ اسماعہ ہیں جن سے اشارہ کا کام لیا جاتا ہے جس طرح ہم اردو زبان کے اندر ہمیں کسی چیز کی طرح اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ چیز قریب ہو تو اس کے لئے ہم لفظ یہا کا استعمال کرتے ہیں اور اگر وہ چیز ہم سے دور ہو تو اس کے لئے لفظ وہا کا استعمال کرتے ہیں جیسے زمین ہمارے پیرو کے نیچے ہے اگر ہمیں اس کی طرح اشارہ کرنا ہے اور ہمیں کہنا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ زمین ہے زمین چونکہ ہم سے قریب ہے اور ہم نے انگلی سے زمین کی طرح اشارہ کیا اور کہا یہ زمین ہے تو لفظہ استعمال کیا اور آسمان کی طرح اشارہ کرنا ہے تو ہم آسمان کی طرح اشارہ کرتے ہیں انگلی سے اور کہتے ہیں وہ آسمان ہے تو اس میں لفظہ ہوا اس میں اشارہ ہے تو اسی طرح عربی زمان کے اندر اشارے کے لیے چار الفاظ متین کیے گئیں حَذَ ذَلِكَ حَذِ تِلْكَ بس فرق یہ ہے کہ اردو زمان میں مذکر واندس کا فرق نہیں ہے کہ مذکر کے لئے الگ ہو اور ماندس کے لئے الگ اس میں اشارہ ہو لیکن عربی زبان کے اندر اس فرق کو ملحوظ رکھا گیا ہے تو اگر ہمیں کسی چیز کی طرح بھی اشارہ کہنا ہے اور وہ چیز ہم سے قریب ہے تو اس کے لئے عربی زبان کے اندر دو الفاظ ہیں ایک ہے حازہ اور دوسری چیز ہے حازہی تو یہ دو الفاظ ہیں جو اس میں اشارہ قریب کے لئے ہیں بس فرقی ہے کہ حازہ یہ اس میں اشارہ قریب کے لئے ہے اور مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حازہی یہ اس میں اشارہ قریب کے لئے ہے اور ماندس کے لئے استعمال ہوتا ہے اب ہم کیسے جانے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہے یہ لفظ ماندس ہے تو آگے چل کے اس کی علامت ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اتنی بات ایک موٹی سی بات جو مذکر کی علامت مذکر ماندس میں فرق کرنے وال چیز ہے ماندس کے علامت ہے کہ ماندس جو لفظ ہوگا اس کے آخر میں گولتا ہوگا جیسے آگے دیکھئے دباتن دباتن ہے کتابن قلمن ورقن دباتن تو اس میں جو لفظ دباتن ہے یہ ماندس ہے اس لئے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ ماندس ہونے کی ایک بڑی علامت ہے تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ لفظ حاضر اور حاضری یہ اہل عرب نے عرب والوں نے اس کو اسم اشارہ قرید کے لئے متعین کر دیا بس فرق کیا ہے کہ اگر وہ چیز ماندس ہے تو اس کے لئے حاضری استعمال کریں گی اور وہ چیز مذکر ہے تو اس کے لئے حاضر استعمال کریں گی ٹھیک اسی طرح ذالقہ اور تلقہ کو اہل عرب نے یہ اسم اشارہ وعید کے لئے متعین کر دیا ہے یعنی اگر ہمیں کسی دور کی چیز کے طرف اشارہ کرنا ہے تو اگر وہ چیز مذکر ہے تو اس کے لئے لفظ زالکے کا استعمال کریں گے اور اگر وہ چیز معنص ہے تو اس کے لئے لفظ تلکے کا استعمال کریں گے یہ اتنی سی موڑی سی بات آپ دھیان میں رکھئے اب صاحب کتاب کا طریقہ کر رہی ہے کہ سب سے پہلے چن الفاظ دیتے ہیں اور پھر آخر میں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے دکھلاتے ہیں تاکہ طالب علم کے لئے پڑھنے والے کے لئے جب وہ عملی طور پر ان جملوں کا استعمال لیکھے گا تو اس کے ذہن میں وہ قائدہ اور وہ ضابطہ بیٹھ جائے گا تو سب سے پہلے ہم ترزمہ کر لیتے ہیں الدرس الاول پہلا سبق حازہ کے معنی یا زالکہ کے معنی ہوا حازہی کے معنی یا معنیس کے لئے اور تلکہ کے معنی ہوا معنیس کے لئے اس کے بعد چن الفاظ ہیں پہلے ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں پھر ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے تو ہے لفظے کتابن کتابون کے معنی کتاب کے آتے ہیں بک جس کو انگلیس میں کہتے ہیں اور کلم کے معنی کلم کے آتے ہیں پین ورقن کے معنی پتے کے آتے ہیں مثال کے طور پر درست کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو عربی زمان کے اندر ورقن کہا جاتا ہے دباتون کے معنی دبات کے آتے ہیں جس کو انگلیش میں انگپورٹ بولتے ہیں پہلے زمانے کے اندر جو قلم استعمال کیے جاتے تھے تو قلم الگ ہوتا تھا اور سیاہی downward اور سیاہی کو شیشے کی بوتل میں رکھا جاتا تھا تو اس کو دبات کہتے تھے کرو راست ان کے معنی کافی کے آتے ہیں جس کو نوٹ بک بولتے ہیں اور کرسی ان کے معنی کرسی کے آتے ہیں جس کو ہم چیئر بولتے ہیں اور مکتب ان کے معنی میز کے آتے ہیں جس پر طالب علم اسکولیں بڑھنے جاتے ہیں کتاب رکھ کے جس پر بڑھتے ہیں اس کو مکتب کہتے ہیں یا جس کو لکھنے والے منشی لوگ ہوتے ہیں جس پر رکھ کر لکھتے ہیں اس کو مکتب بلتے ہیں اور مرسام ان کے معنی پینسل کے آتے ہیں اور منزداد ان کے معنی آتے ہیں ٹی پائی کے جس کو مدرسل کے طلبہ جس پر قرآن کریم وغیرہ رکھ کر پڑھتے ہیں اس کو منزداد ان کے آتے ہیں ٹی پائی سبورتن کے معنی تختہ سیاہ کہتے ہیں بلیک بورڈ جس پر جو ہے استاد لکھ کر بچوں کو دکھاتا ہے دوڑا سا سیاہ تختہ ہوتا ہے اس کو سبورتن کہتے ہیں تو یہ دیکھئے چین الفاظ میں کتابن قلمن ورقن دباتن کراستن کرسیون مکتبن مرسامن منزتن سبورتن اب اس میں کچھ الفاظ مذکر ہیں اور کچھ الفاظ معنیس ہیں تو کتابن قلمن ورقن یہ تین الفاظ مذکر ہیں اس لئے کہ ان کے آخر میں گولتا نہیں ہے کُرسیون، مکتبون، مرسامون یہ تین الفاظ مذکر ہے اس لیکن ان کے آخر میں گولتا نہیں ہے اور مِنزارتون، سبورتون یہ دون الفاظ مونس ہے اس لیکن ان کے آخر میں گولتا ہے تو اب اس میں چھے الفاظ مذکر کے ہو گئے اور چار الفاظ مونس کے ہو گئے تو اب ان کو جب جملہ میں استعمال کریں گے تو استعمال لیکтив گا تو اب چکے دیکھیں لفظِ قلم چکے مذکر ہے اس لئے کہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے اس لئے اس کی طرف قلم کی طرف جو ہم نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ قلم ہے تو اس کے لئے ہم نے لفظ حازہ استعمال کیا لفظ حازہ استعمال نہیں کیا تو حازہ قلمن یہ قلم ہے اس میں اشارہ قریب کے لئے ہے مذکر کے لئے حازہی دواتن تو دوات یہ معنیس ہے اس لئے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے تو جب ہم نے دوات کی طرف اشارہ کیا تو اس کے لئے ہم نے اس میں اشارہ قریب حازہی کا استعمال کیا جو معندس کے لئے ترجمہ کر لیتے ہیں یہ قلم ہے یہ دوات ہے یہ ٹیپائی ہے وہ پتہ ہے اب ہمیں درخت کی پتہ اشارہ کر کے ہم نے کہا چونکہ ہم سے دور ہے اور لفظ ورق عربی زبان کے اندر مذکر ہے اس لئے کہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو زالی کا ورقن وہ پتہ ہے تو اس کے لئے ہم نے لفظ زالی کا استعمال کیا تل کا قرآسطن اب دیکھیں قرآسطن کے معنی کاپی کیا آتے ہیں اور قرآسطن مہندس اس کے آخر میں گولتا ہے تو اس کے لئے ہم نے لفظ تل کا استعمال کیا زالی کا استعمال نہیں کیا تو تل کا قرآسطن وہ کاپی ہے اس میں اشارہ تل کا اس میں اشارہ بعید کے لئے مہندس کے لئے تل کا سببورتن وہ تختہ سیاہ ہے بلیک بورڈ ہے سب بورتن بھی اس لئے کہ اس کے آخر میں گولتا آرہا ہے تو اس لئے لفظ تلکہ کا استعمال کیا گیا حازہ کرسیون یہ کرسی ہے کرسی مذکر ہے اس لئے اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے اس لئے حازہ اس میں اشارہ قریب مذکر کے لئے استعمال کیا گیا ذالکہ کتابن وہ کتاب ہے کتاب یہ مذکر ہے اس لئے کہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے اس لئے ہم نے اس میں اشارہ بعید زالی کا استعمال کیا مذکر کے لئے حازہ مکتبون یہ میز ہے مکتب مذکر ہے اور حازہ اس میں اشارہ قریب کے لئے ہے زالی کا مرسامون وہ پینسل ہے تو مرسام بھی مذکر ہے اس لئے کہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے اور وہ دور ہے وہ پینسل ہے دور ہم نے اشارہ کیا پینسل پڑا ہوا تھا تو اس کے لئے لفظ زالی کے استعمال کیا تو امید ہے کہ آپ یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے آگلے سبق میں ہم کچھ اور آگے پڑھیں گے